بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں لپنگوں کا شرطہ نمبر تھرٹین کی پارٹ ٹو کی ویڈیو کو جس میں ہم نے یوجز اف این ایڈی پی ایچ کو دیکھنا ہے سب سے پہلے پیرا گراف میں وہ این ایڈی پی ایچ اور این ایڈی ایچ کی ثورت سے ڈیفرنسز کو بتا رہے ہیں اچھا ایک تو جو بیسک سے ڈیفرنسز میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ این ایڈی ایچ میں فوسفیٹ نہیں ہے اور یہاں پہ فوسفیٹ ہے یعنی کہ یہ فوسفوریلیٹڈ فارم ہے اچھا ان دونوں کے دو دو فارمز ہوتی ہیں یہ اس کی ریڈیوش فارم ہے اور یہ سادھی این ایڈی پی پلس اسی طرح یہ اس کی ریڈیوش فارم ہے اور یہ این ایڈی پی پلس یہ جو ہے اس میں انرجی سٹور ریوی ہوتی ہے اور اس میں بھی انرجی سٹور ریوی ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہائی انرجی مولیکیولز ہوتے ہیں یہ دونوں یہ بات بھی ہمیں پتا ہے ٹھیک ہوگی بات لیکن باڈی کے اندر ان دونوں کے جو یوزے جانا وہ فرق ہیں کس طرح سے فرق ہیں باڈی کے اندر اگر پہلے اس کی بات کی جائے تو عام طور پر این اے ڈی زیادہ ہوتا ہے مثلا سیل کے اندر این اے ڈی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ریاکشنز میں این اے ڈی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے گلاکولسز وغیرہ کے اندر ہمیں اس کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اور جو ہم نے ریاکشن کرنا ہوتا ہے وہ آکسیڈائزیشن کرنا ہوتا ہے تو آکسیڈائزیشن ریاکشنز میں ایز زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے جس میں یہ ریڈیوز ہو جاتا ہے اور یہ این اے ڈی ایچ جب بن جائے تو پھر کیا سلوک کر جاتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے وہ الیسپیرٹی چینل میں چلا جائے گا اور اس کے جو الیکٹرانز ہیں وہ ہوتے ہوتے الیکٹران ٹرانسپورٹ چینل میں ٹرائول کرتے ہیں ہمارے پاس ایٹی بھی بن جاتی ہے اور الیکٹرانز آپ کو پتہ ہے کہ آکسیڈائزیشن تک چلے جاتے ہیں تو اس میں این اے ڈی ایچ کس کام آئی این اے ڈی ایچ کے الیکٹرانز الیکٹران ٹرانسپورٹ چینل میں چلے جاتے ہیں اور زیادہ سل میں کیا پائی جاتی ہے این اے ڈی پوزیٹیو کیونکہ کام میں یہ آ رہی ہے جبکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہاں پہ سل کے اندر زیادہ این اے ڈی پی ایچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ الٹا ہمارے پاس این اے ڈی پی ایچ سے این اے ڈی پی پوزیٹیو اس ریاکشن میں یوز ہو رہی ہوتی ہے یعنی یہ خود آکسیڈائز ہوتی ہے اور کسی چیز کو ریڈیوز کر دیتی ہے تو اس کے جو الیکٹرانز ہیں وہ عام طور پہ کسی پرڈکٹ کو ریڈیوز کرنے میں رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے مختلف چیزوں کی باہت ہمیں رول پلے کریں گے اور پرڈکٹ کو ریڈیوز کرنے میں رول پلے کرتے ہیں اچھا سیلز کے اندر ان دونوں میں سے دیکھا جائے تو این اے ڈی پی ایچ زیادہ ہوتی ہے جس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ دیکھئے گا وہ آپ کو بتا رہے ہیں این اے ڈی پی اوور این اے ڈی پی ایچ ریشو جو کہہ ہے وہ پوائنٹ ون ہے یعنی اے ڈی پی ڈی پی ایچ ریشو چونکہ اے ڈی پی ایچ زیادہ ہے تو یہ ریشو آپ کے پاس 0.1 آتی ہے جبکہ اگر آپ ایز اے ڈی پی ایچ نکالیں گے تو این اے ڈی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس ریشو کا آنسر کچھ تھاؤزنگ کے قریب آتا ہے ٹھیک تو ان دونوں میں این اے ڈی بہت زیادہ ہوتا ہے سیل کے اندر اور ہمیں یہ عام طور پر ریاکشنز میں چاہیے ہوتا ہے اور ان دونوں میں اے ڈی پی ایچ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ ریڈیوشڈ فارم زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہمیں یہ بائیو سنتیسز گرہ میں چاہیے ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس ریڈکشن ویلے ریاکشن میں یوں دو رہا ہوگا اور یہ ہمارے پاس اوکسیلیشن ویلے ریاکشن میں یوں دو رہا ہوگا اے ڈی ایچ کے ایلیکٹرون اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اے ڈی پی ایچ کے یوزرز کو اب ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسے کن کے جگہ پہ یہ کن کے چیزوں کو ریڈیوز کرے گا اور یوز ہوگا پہلی بات جنبے والی یہ ایک ہائی انرجی بانڈ ہے جس طرح اے ڈی ایچ ہائی انرجی بانڈ ہوتا ہے اور یہ یوز ہوتا ہے ریڈکٹیو بائیو سنتیسز میں یعنی ایسی بائیو سنتیسز جس میں ہمیں چیز کو ریڈیوز کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کو پتہ ہے اس کے الیکٹرون بیسے بھی ریڈیوز کرنے میں بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہ یوز ہوتا ہے ریڈکٹیو بائیو سنتیسز میں بس سمپل سی بات ہے اتنی تھی چیز تھی ہمارے پاس جو گلوکوز کو برییک ڈاون کرنے سے انرجی تھی وہ انرجی سٹور ہو جاتی ہے اینڈ ڈی پی ایچ کے اندر اور پھر اینڈ ڈی پی ایچ کی جیوز ہو گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس بائیو سنتیسز میں تو یہ تو پہلا یوز تو بہت سمپل تھا اس میں کوئی اسیس دفیکلٹی نہیں ہے دوسرا چیز دیکھئے گا ریڈکشن آف ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ بیسی کے لیے کیا ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ ایچ ٹو او ٹو جو ہے یہ ایک بہت رییکٹیو آکسین سپیشی ہے جو باڈی کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچا ستی ہے اگر ہم نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ بلا وجہ کسی نے کسی چیز کو آکسیڈائز کر دیتی ہے ہمارے ڈین کو خراب کر ستی ہے پروٹینز کو انسیچرٹیڈ لپیٹس کو مختلف چیزوں کو یہ خراب کرنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی ڈینجرس ہے اب یہ بند تو کانٹینس لے رہی ہے باڈی میں ایروبیک میٹاپوزم کی وجہ سے یہ بند رہی ہے یا انوارمنٹل ٹاکسنز کی وجہ سے یہ مختلف وجہ سے آتا رہی ہے اب ہمیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طرح سے اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا پڑے گا اب ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو ڈی ٹاکسیفائی کس طرح سے کرتے ہیں اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرنے کے لیے ہمیں اس کو ریڈیوز کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھو نا یہ جو ایچ ٹو او ٹو ہے ایچ ٹو او ٹو اس کو ہم نے کنولیٹ کرنا ہوتا ہے ایچ ٹو او میں ٹھیک ہوگی بات تو یہاں پہ اس کی ریڈکشن ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پہ دو او ہیں تو آپ سمجھنے دو ایچ ٹو بن جائیں گے ٹھیک ہوگی بات تو یہ جو ایچ ٹو او ٹو کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے نا اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ریڈیوزٹ گلوٹا تھائون یہ ریڈیوز گلوٹا تھائون بیچارہ خود آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور اس کو ریڈیوز کر دیتا ہے اسی طرح ہوتا ہے نا ایک چیز کی آکسیڈیشن ہوتی ہے ایک چیز کی ریڈکشن تو یہ خود بیچارہ آکسیڈائز ہو گیا یہ دیکھئے گا ریڈیوز گلوٹا تھائون سے بن جائے گا ہمارے پاس آکسیڈائز گلوٹا تھائون لیکن ہم نے ایچ ٹو او ٹو کو کنورٹ کر دیئے ایس ٹو کی اندھر یعنی اس کی ہم نے کروا دی ہے وہ ریڈکشن اور یہ بچارہ خود ہوگئے اکسیڈائز یہ جو خود اکسیڈائز ہوا ہے اس میں یوز ہونے والے انزائم کا نام ہے گلوٹاثائون پار اکسیڈیز ٹھیک ہے اچھا اب ریڈیوز گلوٹاثائون ڈیڈاکسیفیکشن کروا رہا تھا اکسیڈائز گلوٹاثائون تو بچارہ بیکار ہے یہ تو بچارہ ڈیوکسیفیکشن کروائے نہیں سکتا تو یہ جو آکسیڈائیزڈ گلوٹا تھائون دوبارہ ریڈیوز گلوٹا تھائون بنتا ہے نا اس ریاکشن میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس این اے ڈی پی ایچ اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے این اے ڈی پی ایچ یوز ہوگا اور یہ جو این اے ڈی پی ایچ کے الیکٹرونز ہیں وہ اس کو ریڈیوز کرنے میں یوز ہوں گے خود یہ بن جائے گا این اے ڈی پی پوزیٹیو اور یہاں پہ ریڈیوز ہو جائے گا اور یہاں پہ جو انزائم یوز ہوگا اس انزائم کا نام ہے گلوٹا تھائون ریڈکٹیز ٹھیک ہے تو گلوٹا تھائون ریڈکٹیز این اے ڈی پی ایچ کی مدد سے آکسیڈائز گلوٹا تھائون کو دوبارہ ریڈیوز گلوٹا تھائون کرے گا اب اگر این اے ڈی پی ایچ کی کمی ہوئی تو یہ دوائے ریڈیوز ٹلوٹا تھائون ہونے سکے گا اور جس کی وجہ سے ریڈیوز ٹلوٹا تھائون کی کمی ہو جائے گی اور ریڈیوز ٹلوٹا تھائون نہیں ہوگا تو ڈی ٹاکسیفیکیشن نہیں ہو سکے گی یعنی کہ یہ جو حامفل آکسیڈنس تھے یہ بانڈی کے اندر نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے ٹھیک ہوگی بات اچھا پھر یہاں پہ ایک ایڈیشنل بات بتا رہے ہیں وہ کیا وہ ٹوٹلی پینٹوز فوسفیٹ پاسوے سے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آر بی چیز کی پاس ایڈی پیش حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا یہ بیسے اگر نے ایڈیشنل بات بتا دی اچھا پھر آگے ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں ایڈیشنل بات ایک اور بتا رہے ہیں ابھی تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ دی ٹاکسیفیکیشن کس نے کروائی ہے ریڈیوز ٹلوٹا تھائون نے دی ٹاکسیفیکیشن کروائی ہے وہ کریں اور بھی کچھ انزائنز ہیں بڈی میں جو کی دی ٹاکسیفیکیشن کرواتے ہیں سوپر اکسیڈیشن ہو گیا کیٹالیز ہو گیا یہ مختلف ہیں جو کر دی ٹاکسیفیکیشن ہماری بڈی کے اندر کروائی ہوتے ہیں ایک جنرل بات کر دی اچھا جی پھر آگے جیکھئے گا انٹی آکسیڈنٹ کمیکلز یہاں بھی وہ جنرل بات کر رہا ہے ہم نے جب میرنز ایڈیوز ایڈیوز پڑھے تھے نا تو یہ ہماری بڈی کے مختلف انٹی آکسیڈنٹس ہیں جو کی ٹیشوز کے اندر یہ دی ٹاکسیفیکیشن کا یا جو ہامفل آکسیجن سپیشیز ہیں ان کو دی ٹاکسیفائی کرتا ہے ان کے لیے انٹی آکسیڈنٹ کا رول بلے کر رہا ہوتا ہے لیکن اٹرشن چیز یہ ہے کہ اگر ہم ان میں سے کوئی ایک انٹی آکسیڈنٹ کی دوز انسان میں انکریز کر دینا بھئی ہم کہیں کہ اچھا ہم نے انسان کو ہامفل آکسیڈیشن سے بچانا ہے تو کسی یہ چیز کی دوز زیادہ دے دو ایسکوربیٹ کے دھیرسری دوز دے دو تو یہ دوز دینا عام طور پر کام نہیں آتا بلکہ کئی وقت ان اکسان دے ہو جاتا ہے جس طرح اگر ہم بیٹا کیروٹین کی دوز دے دینا تو وہ لنگ کینسر کی چانسز بڑھا جاتا ہے سموکرز میں تو مطلب یہ حالانکہ ان کا کام ہے انٹی آکسیڈنٹ والا لیکن اگر ہم ان کے دوز دیتے ہیں تو وہ کام نہیں کر پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے ڈائیٹ میں ایک بڑا کچھ کمپلیکس مولیکیوز کا ایک اچھا میکنینم رکھا ہوئے اتنے بیلنس میں یہ انٹی آکسیڈنٹس جاتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر انٹی آکسیڈیشن کا کام کر دیتے ہیں ہم اگر آرٹی فیشلی کسی ایک انٹی آکسیڈنٹ کچھ اینجائنز بھی ہوتا ہے انٹی آکسیڈیشن کے لئے اور ایک ریڈیوش گلوتاثیون ہوتا ہے جو کہНА دی پی ایس کی مدد سے بنتا ہے اگر نا دی پی ایس نہیں ہوگا تو یہ گلوتاثیون ریڈیوش نہیں ہو سکے گا اور گلوتاثیون ریڈیوش نہیں ہوگا تو بچارہ گلوتاثیون انٹی آکسیڈیشن ویلے پروپورٹیس نہیں کر سکے گا ٹھیک ہوں تو یہاں تک ہم نے یہ دو فنکشن دیکھ لیا سسٹم میں یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے مونو آکسیجنیز انزائیمز کو یہ انزائیمز ہوتے ہیں مکس فنکشن آکسیڈیز ٹھیک ہوگی بات اب ہوتا بیسی کے لیے کیا ہے یہ انزائیم پتہ ہے کیا کرتے ہیں یہ آکسیجن مولیکیول پکڑتے ہیں یعنی پروپر او ٹو ٹھیک ہے اور ایک آکسیجن ایٹم کسی کمپاؤنڈ کو دیتے ہیں جس بھی کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کو ضرورت ہو سیتیسز کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے ان میں سے ایک آکسیجن ایٹم کسی کمپاؤنڈ کو دیتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آر ایچ کمپاؤنڈ ہے نا تو اس کو ایک آکسیجن ایٹم دے دیا یہ بن گیا آر او ایچ ٹھیک ہے اور جو دوسرا آکسیجن ایٹم بچ گیا ہے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایچ ٹو او کے اندر تاکہ وہ اکیلہ آکسیجن ایٹم نقصان دے نا فر باڈی کے لیے اور یہ جو ہم نے اس کو ایچ ٹو کے لیے یہ جو دو ہیڈرزن آیا نا ایچ ٹو بنانے کے لیے یہ ہیڈرزن کہاں سے آئیں گے این اے ڈی پی ایچ سے تو یہ جو مونو آکسیجن ایٹم نے ریاکشن کیا ہے یعنی اس نے ایک آکسیجن ایٹم کو کمیکل میں بیٹیا اور دوسرے آکسیجن ایٹم کو ایچ ٹو بنا دیا اس ریاکشن میں این اے ڈی پی ایچ یوز ہوگی کلیر ہوگے بات تو مونو آکسیجن ایز کے کام کے لیے بھی این اے ڈی پی ایچ چاہیے اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم بار بار سائٹوکروم پی فور فیفٹی جو کہہ رہے ہیں نا سائٹوکروم پی فور فیفٹی یہ پی فور فیفٹی اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ایک بسکلی ہیمن کٹیننگ مونو آکسیجن ایز ہے جو کہ فور ففٹی نینو میٹر لائٹ کو ابزورب کرتی ہے اس لیے ہم پی فور ففٹی کہہ رہے ہیں یہ بس ایک سمپل سی ایک جنرل نالج کی بات تھی اچھا اب ہم دیکھتے ہیں یہ مونو آکسیجن ایز کے جو ریاکشن ہیں یہ کہاں کہاں ہیوسفل ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کے ریاکشن میں این اے ڈی پی ایچ چاہیے ہوتا ہے تو یہ تو این اے ڈی پی ایچ کا ہوتے ہیں اور دوسرا سیل کے اندر مایکرو سومل سسٹم میں ہوتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ مائٹو کانڈری سسٹم میں ایک ستانی یوسفل ہو رہے ہیں تو مائٹو کانڈریہ کی انر میمرین میں یہ موجود ہیں انر میٹو کانڈری میمرین میں یہ بائیو سنسیز کرواتے ہیں یہ بائیو سنسیز مختلف دقوی بڑی کام کا ہے مثال کے طور پر یہ بائیو سنسیز کولیسٹرول کو سٹیوڑ ہارمونز میں رول پلے کرتا ہے اسی طرح لیور کے اندر بائیو سنسیز میں بھی رول پلے کر رہے ہیں یہ جو سائٹو کروم پی فور فیفٹی مونو اکسیزنی سسٹم ہے یہ مائٹو کانڈریہ میں بہت سے جگہوں میں بہت سے کام کر رہے ہیں ایک ہم نے دیکھا سٹیوڑ ہارمون بنا رہا ہے دوسرا لیور کے اندر بائیو سنسیز کر رہا ہے تیسرا جب وائٹومن ڈی کی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا میٹوازم وغیرہ تو اس میں ہم کہتے ہیں ہائٹومن ڈی پرڈیوس ہوتا ہے اس کی ہیڈروگزلیشن لیور میں بھی ہوتی ہے اور اس کی ہیڈروگزلیشن کرنیے بھی ہوتی ہے کرنیے بھی ہٹی ہے جہاں پہ ہیڈروگزلیٹس ہو گے آپ کو پتہ ہیڈروگزلیج پولکاتی سوال بنتے ہیں اور اسی طرح کیڈ نے کیڈیں ہیڈروگزلیشن ہوتی ہے gan wy�니다 ہیڈروگزلیٹژ فور می آ جاتا ہے ان دونوں جگہ پہ ہیڈروگزلیشن میں مونو اکسیجنی سسٹم رول پلے کرے گا لیور میں بھی اور کڈنی میں بھی تو یہ ہم نے دیکھا تین چار جگہوں تین چار طریقے سے جو مائٹر کانٹیا کا مونو اکسیجنی سسٹم ہے وہ باڈی کے لئے یوسفول ہے پھر دیکھتے ہیں مایکرو سومل سسٹم کے اندر جو مونو اکسیجنی سسٹم ہے تو یہاں پہ جو موجود سائٹوکروم پی فور ففٹی سسٹم ہے یہ ہمارے لیے فورن کمپاؤنڈ کی دی ڈاکسیفکیشن کیلئے بڑھا امپور مختلف طرح کی ہو سکتے ہیں ان کی موڈیفکیشن کر دیتے ہیں جو یعنی دی ڈاکسیفکیشن کر دیتے ہیں اب ان کے جو موڈیفکیشن کیا ہے وہ کس طرح سے فائدہ مند ہے نمبر ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کئی جو فائدہ ہوتا ہے اس کی موڈیفکیشن دیریکٹلی وہ ڈرگ ان اکٹیو ہو جاتا ہے تو وہ اٹسیلف ان اکٹیو ہو جائے گا موڈیفکیشن کی وجہ سے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم کسی ٹاکسی کمپاؤنڈ کو زیادہ س سیسٹم جو ہے وہ یوسفل ہوتا ہے اور یہ سسٹم کامی اینڈی پیس کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ بھی اینڈی پیس کا یوس ہوگی ہے ہمیں روز تین لیسے پر لیے ایک ہم نے دیکھا ریڈکٹر بائیو سنسیس میں روپلے کر رہے ہیں جہاں پہ یہ ریڈیوز ہوگی بائیو سنسیس کرواتا ہے دوسرا ہم نے دیکھا کہ ہیڈرین پر آکسائیڈ کی ڈیڈاکسیفکیشن میں روپلے کرتا ہے جہاں پہ یہ گلوٹا تھائیون کو ریڈیو دوسر فارم میں لے کے آتا ہے اور تیس طرح ہم نے دیکھا سیٹوکروم پی فور فیفٹی کے بہت سارے کام ہیں اور سیٹوکروم پی فور فیفٹی کا کام بھی اینڈی پیس میں ڈیپیس میں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو تین لیسے ہم نے پڑھ لیا اس پارٹ کی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکس پارٹ کی ویڈیو میں دو اور مین فنکس میں پڑھنے ہم نے فیغل سرٹوسز اور سنسیس نیٹرک اوکسائیڈ میں روپلے کر رہا ہوتا ہے یہ انش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اللہ حافظ